سورة نور آیت نمبر فورٹی یا ان ہندیروں کی طرح جو نہایت گہرے سمندر میں ہو جسے ایک موج تھا پری ہو جس کے اوپر ایک اور موج ہو جس کے اوپر ایک بادل ہو زلماتم بازوہا فوقاباس کہیں ہیں دیرے ہوں جن میں سے باز باز کے اوپر ہوں اِزَا اَخْرَاجَ يَدَاهُ لَمْ يَقَدْ يَرَاهَا جب اپنا ہاتھ نکالے تو قریب نہیں ہے کہ اسے دیکھیں وَمَلْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورًا اور وہ شخص جس کے لئے اللہ کوئی نور نہ بنائے تو اس کے لئے کوئی بھی نور نہیں جیسا کہ آپ نے پچھلی کلاس میں بھی دیکھا کہ یہ مثال ایسے کافر اور منافقوں سے تعلق رکھتی ہے جو آخرت میں ایمان نہیں رکھتے اور کچھ نئے کامال بھی بجا لاتے ہیں خواہ و نمو نرمائش کے لئے ہوں پھر انہیں یہ توقع بھی ہوتی ہے کہ آخرت میں انہیں ان کا عجر ملے گا چونکہ ان کے عمال اللہ کی مرضی کے نہیں بلکہ ان کی اپنی مرضی کے مطابق ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جس طرح کسی رکستان میں ایک پیاسہ دور سے چمکتی بھی ریت کو پانی سمجھ کر اس کے طرف جاتا ہے تاکہ اس سے اپنی پیاس بجائے وہ پیاس سے پیاس کا مارا جب گرم ریت کا میدان تیہ کر کے دھوڑتا وہاں پہنچتا تو اسے کچھ نہیں ملتا وہ سخت مایوس ہو جاتا ہے یہی حال ایسے کافروں کا ہے موت کا وقت ان کے لئے سہراب ہے اور وہ توقع لگائے بیٹھے کہ ان کے نیک عمال کا بدلہ ملے گا مگر کفر اور نفاق اور شامت عمال کی بنا پر انہیں ماں کچھ بھی ان کے عمال کا بدلہ نہ ملے گا اور جس طرح پیاسے کو سہراب تک پہنچنے میں تکاوت اور گرمی کی شدت بھی چھیلنا پڑتی ہے اسی طرح ان لوگوں کو ان کے بونے عمال کا بدلہ جہنم کے عذاب کی صورت میں دیا جائے گا اب یہ ان کافروں کی مثال ہے جو اپنے کفر میں پکے اور ہر دھرم ہے آیت نمبر فورٹی میں وہ صرف اللہ کی نافرمانی اور رکسولوں کی تقذیب پر ہی اکتفاہ نہیں کرتے بلکہ رسول کو اور مومنین کو عذیتیں اور دکھ بھی پہنچاتے ہیں اور اللہ کی راہ روکنے کے لیے ہر وقت سرگر میں عمل بھی رہتے ہیں اس طرح ان کے کفر کا جرم شدید تر ہو جاتا ہے اور اس پر ان کے کفر کی کئی تہیں چھڑ جاتی ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوش شخص گہرے سمندر میں رات کے وقت سفر کر رہا ہوں موجوں پر موجیں اٹھ رہی ہوں اوپر گہرے بادل بھی چھائیں ہوں اساں تین چار طرح کی تاریکیاں مل کر ایک ایسا کوپ ہندیرہ بنا دیتی ہے کہ اگر وہ شخص اپنا ہاتھ اپنی آنکھوں کے سامنے لائے تو اپنے ہاتھ کو بھی نہیں دیکھ سکتا کیا ایسے شخص سے توقع ہو سکتی ہے کہ سیدھی راہ پر اپنا سفر جاری رکھ سکے گا اور اللہ تعالیٰ نے کفر کو ہمیشہ ہندیرے یا ہندیروں سے اور ہدایت کو روشنی سے تعبیر کیا اس ہر درمی کا تو یہ حال ہے کہ اس پر ایسے ہندیروں کی کئی تین چڑھیویں ہیں پھر اس سے بھلا ہدایت کیسے نصیب ہوگی یہ مضمون اللہ نور السماواتی والا عرض سے شروع ہوا تھا اور یہ اس مضمون کا اعتمام ہے متبع ہدایت اور نور تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے پھر جو شخص اللہ کی طرف رجوعی نہ کرے بلکہ اللہ سے باغیانہ روش اختیار کرے تو اس سے ہدایت کی روشنی کیسے نصیب ہو سکتی ہے سوئی سے ہم اس مثال کو ہر طرح سے دیکھا جا سکتا ہے اس طرح بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ جو کورے مقلد ہیں اپنی گیرہ کی عقل متلک نہیں رکھتے آئمہ کفر کی تقلید کرتے ہیں آنکھیں بند کیے ان کی آوازوں پر لگے ہوتی ہیں ان کی مثال گہرے سوندر کی تیہ کی ہندیروں جیسی ہے جسے اوپر سے تیہ بتا ہے موجوں نے ڈھاپ رکھتا ہے پھر اوپر سے اوپر ڈھاکے ہوئے ہیں یعنی ہندیرے پر ہندیرہ یہاں تک کہ ہاتھ کو ہاتھ بھی سجائی نہیں دیتا یہ حال ان جائل کافروں کا ہے ان مقلدوں کا ہے یہاں تک کہ جس کے تقلید کے پیچھے پڑے ہیں انہیں بھی صحیح طور پر نہیں پچانتے اس کا بھی حق یا نہ حق ہونا مسئلہ کہا جاتا ہے کسی جائل سے پوچھو کہاں جا رہا ہے اس نے کہتے ہیں جس کے ساتھ جا رہا ہوں اسے معلوم ہے پوچھنے والے نے پھر دریافت کیا کہ یہ کہاں جا رہا ہے اس نے کہا مجھے نہیں معلوم پس جیسے اس سمندر پر موجے اٹھ رہی ہیں اس طرح کافر کے دل پر اس کے کانوں پر اور مقلد کے دل پر اس کے کانوں پر آنکھوں پر پڑھتے پڑے ہوئے ہیں جیسے کہ فرمانے اللہ تعالیٰ ہے کو اپنا الہ بنا رکھا ہے اور اللہ نے انہیں علم پر بکا دیا اور ان کے دلوں اور کانوں پر مور لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پڑھنا ڈال دیا ابھی ابنے کاف فرماتی ہے کہ ایسے لوگ پانچ ہندیروں میں ہوتے ہیں کلام عمل جانا آنا اور انجام سب ہندیروں میں جسے اللہ اپنے نور کی طرف ہدایت نہ کرے وہ نورانیت سے خالی رہ جاتا ہے جہالت میں مبتلا رہ کر ہلاکت میں پڑھ جاتا ہے خوران مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جسے اللہ گمرا کرے اس کے لئے کوئی حدی نہیں ہوتا یہ اس کے مقابل ہے جو مومنوں کی مثال کے بیان میں فرمایا تھا کہ اللہ اپنے نور کی ہدایت کرتا ہے جسے چاہے اللہ تعالیٰ عظیم و کریم رب سے ہماری دعا ہے کہ ہمارے دلوں میں نور پیدا کر دے ہمارے دائیں بائیں بھی نور عطا فرمائے اور ہمارے نور کو بڑھا دے اور اس سے بہت بڑھائے اور زیادہ کر دے آمین سمم آمین